وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ فَبَشِّرِ السَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبیر قریم العظیم ان اللہ وملائکته يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمن صلی اللہ علیہ وسلم متسلیم سلوات پڑھئے سہبان عزیب وقار میں انتہائی سعادت محسوس کر رہا ہوں اس مقام پر حاضر ہوتے ہوئے کہ ربی الاول کی مبارک ساتوں میں خدا پروردگار کے پیاروں کے لیے سجائی گئی اس مجلس منورہ مقدسہ میں اس انداز حاضری کا یہ شرف حاصل ہوا بخدا میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ مجھے یہاں کلام کرنا ہے میں پہلے ہی عرض کر چکا ان کو کہ حضرت تشریف لائیں گے اور یہ سنائیں گے ہم سنیں گے اور جس طرح سے آپ فیضیاب ہو رہے ہم بھی فیضیاب ہوتے رہیں گے بعض اوقات دل کرتا ہے کہ سنا جائے اور خطیبوں کا بھی دل کرتا ہے ہم جیسوں کا بھی دل کرتا ہے کہ سنانے کی بجائے سننے سے مزا لیا جائے جیسے آپ محضوظ ہوتے ہیں تو حضرت نے بڑے خوب انداز سے حضور علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اور حضور کی حقیقت نور سے متعلق حضور کی صفت بشری سے متعلق اور حضور کی حیات سے متعلق ایک سیر حاصل گفتگو کی امید ہے کہ اس شاکار رسول نے اس کو دل کی عطا گرائیوں سے قبول کیا ہوگا میری دعا ہے کہ نبی آخر الزمان پریحمت کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھیں یہ عرص پاک کی مجلس ہے اور یقیناً یہ ایک تربیتی استماع ہے تو حضرت نے حضور علیہ السلام کی مدہ سرائی کرنے کا ایک حق ادا کیا باقی وہ مقام کیا ہے وہ شان کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے لیکن میں آپ کی سماعتوں پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتا بس چند ایک کلمات ازمائش کے حوالے سے فلسفہ ازمائش سے متعلق چونکہ یہ عرص پاک کی محفل بھی ہے اور ایک تربیتی استماع ہے چند کلمات اس زم میں آپ کی اتنے حدیعہ کر کے آپ کی دعاوں کا مستقبن ہوگا سہمانے جی وکار اسی زم میں میں نے جن آیات مقدسہ کو حدیعہ کرنے کا شرف حاصل کیا توجہ ہویا آپ کی امہ میرے پروردگار نے اشارت فرمایا کہ اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ازمائے بھوک کے ذریعے نعمتوں میں کبھی کے ذریعے سمرات میں کبھی کے ذریعے اور حبیبِ خدا جو ان تمام پریشانیوں میں مصیبتوں میں سبر کر جائیں آپ انہیں خوش خبری سنا دیں سہمانے جی وکار اس آیت میں میرے پروردگار نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس کی نوک پرک کرنا بیان کیا ہے اس کی ازمائش کرنا اس کو مختل طریقوں سے پرکنا یہی وجہ ہے کہ خداِ پروردگار نے قرآن و عجید کے بھی شمار مقامات پر اس ازمائش کا ذکر کیا یعنی اشاد ہوا خدا فرماتا ہے انسان پر ایک ایسا وقت بھی کزرا کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا موجود تو تھا لیکن وہ ذکر کے قابل نہ تھا پھر اللہ نے اسے ذکر کے قابل بنانے کیلئے ملے جلے پانی سے خلق کیا من نطفتِن امشاجن اور اس کو نطفے کی شکل دی ملے جلے پانی سے خلق کیا یہ کیوں کیا نہ بتا لی تاکہ اللہ اس کی ازمائش کر سکے تو میرے پاس دامن وقت مئتی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید کے وہ تمام مقامات پیش کروں کہ جہاں پر میرے پروردگار نے انسان کے مقصد تخلیق کو دنیا بھی بیشنے کے مقصد کو ازمائش بیان کیا کہ خدا انسان کی ازمائش کرنا چاہتا ہے سہمانی جیلوکار ازمائش تین حوالوں سے ہوتی ہے توجہ ہوئے آپ کی میں حرز کر چکا کہ مجھے آپ کی سمائتوں پر ازمائش نہیں بننا لیکن اب موضوع ہی ازمائش کا ہے اور فلسفہ ازمائش ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بشری سابرین سے ہم کچھ حصہ حاصل کر پائیں ازمائش تین طریقوں سے ہوتی ہے توجہ ہے آپ کی یا آپ کے مال کے حوالے سے یا آپ کی جان کے حوالے سے یا آپ کے اولاد کے حوالے سے یا آپ کے وطن کے حوالے سے یہ چار حوالوں سے خدا پروردگار انسان پر ازمائش لے کی آتا ہے اب کسی نے کسی نے جناب حیدر کررار سے سوال کیا باب مدیرت العلم سے سوال ہوا کہ انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے توجہ ہے آپ کی اب یہ ازباب ہیں حادثات زمانہ کہلیں یا حادثات محفل کہلیں کچھ بھی کہلیں یہ چلتے رہیں گے یہ بھی چلتے رہیں گے اور ہم بھی چلتے رہیں گے اسے توجہات ذرا مفضول رکھئے گا حیدر کررار سے کسی نے سوال کیا باب مدیرت العلم سے یا تاجدار حالتہ سے شیر خدا سے یہ سوال کیا گیا کہ علی جب ہم پر کوئی غم آئے دکھ آئے تکلیف آئے تو ہمیں یہ کیسے پتا لگے کہ یہ ہم پر خدا پروردگار کی طرف سے کوئی ازمائش ہے ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہے یا خدا پروردگار کے طرف سے ہم پر کوئی عذاب ہے جو ہمارے کردہ اور نہ کردہ خطاؤں کی بنا پر آتا ہے یہ ہمیں پتا کیسے لگے ہم دسٹنگوش کیسے کریں کیا میار ہے ہمارے پاس تو جناب باب مدیرت العلم نے ارشاد فرمایا کہ بات بڑی آسان ہے کہ اگر وہ آنے والا دکھ تکلیف مسئیبت تمہیں اللہ کی ذات سے دور کر دے تو یہ خدا کا عذاب ہے اور اگر اللہ کے قریب کر دے یہ خدا کی ازمائش ہے تو سائے بارے زی مکار مسئلہ جبر و قدر کے اندر میرے پروردگار نے جہاں پر اپنے پاس اختیارات رکھے تو یہ اختیار خدا پروردگار نے تمہارے سپرد کر دیا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تو آنے والی پریشانی مسئیبت کا رخ تم عذاب کی طرف موڑ دو یا چاہے تو تم ازمائش کی طرف موڑ دو یعنی اگر آنے والی مسئیبت تمہیں اس کی بارگاہ میں گریہ کرنے والی بنا دے رونے والی بنا دے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والی بنا دے اس کی بارگاہ میں انتجائیں کرنے والی بنا دے مناجات کرنے والی بنا دے اگر وہ ازمائش تمہیں اس کی بارگاہ میں جولی پلا کر یہ نیدہ کرنے والی بنا دے کہ مولا ہر خطا پہ پریشان ہوں میں اے خدایا شرم سار ہوں میں تری چوکٹ پہ سر نہ جکایا بس دنیا تو اپنا بنایا میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے میرے مولا مجھے معاف کر دے میرے آقا مجھے معاف کر دے تو اگر یہ یہ آپ کو خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنے والا بنا دے جولیاں پھیلا کر فریاد کرنے والا بنا دے تو آپ میں آنے والی مسیبت کا رو خط بخط ازمائش کے طرف پر رکھ دیا ازمائش کے طرف موڑ دیا یعنی ایمان کے طرف موڑ دیا اور ازمائش یہ ایمان کی حالت ہے تو وہ جو ہے آپ کی یہ ازمائش بولیے ایمان کی حالت ہے تو اگر یہ تم اس طرف لے جاتا ہے تو تمہیں یہ ایمان کی طرف لے جاتا ہے اور اگر تمہیں یہ غیر کی طرف لے جائے خدا کو چھوڑ کر غیر کے پاس لے جائے تو یقینہ تم نے اس کو اپنے لئے عذاب بنا دیا تو یہ آپ پر منصد ہے کہ آپ آنے والی ازمائش کے رکھ کس طرف موڑتے ہیں خدا پرودگار نے یا آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تم مسئیبت بنا لو یا چاہے تم اس کے لئے اپنے آپ کے لئے اسے ثواب بنا لو سبانے کی بکار حدیث ہے توجہ ہوئے آپ کی یہ جامع تلمزی کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنے خدا سے اس کو روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلا مقام پر میرا بندہ ہے اس کو جا کر مال جان اولاد یا وطن کے حوالے سے اس کو مقررہ مدت تک ازماشوں میں پرکھو اچھی طرح پرکھو فرشتے خدا کا عمر لے کر عذر لے کر اترتے ہیں اور اس مقررہ شخص کو مقررہ مدت تک مال سے جان سے اولاد سے یا وطن کے حوالے سے یہ جیسے اس کا حکم ہوتا ہے عمر ہوتا ہے اس کے مطابق پرکتے ہیں جب مقررہ مدت گزر جاتی ہے تو گزرنے کے بعد وہ فرشتے اس کے تمام عمال کو کٹھا کر کے اس کی کیفیات کو کٹھا کر کے واپس خدا کی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں اور جا کے ارز کرتے ہیں کہ مولا ہم نے تیرے کہنے کے مطابق تیرے بندے کو ازمائیا پرکھا اس کی نوک پرکھی حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ پھر سوال کرتا ہے کہ تُو نے میرے بندے کو کیسا پایا وہ آگے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو شاکر پایا یا بے صبرہ پایا جو کیفیت ہے وہ بیان کرتے ہیں جب خدا کو بیان کر چکے تو پھر فرشتے ارز کرتے ہیں کہ مولا اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم نے ازمائش پر پرکھ لیا کیفیات بیان کر دی اب ہمارے لئے یہ کیا حکم ہے تو خدا فرماتا ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ مسیبت میں میرا بندہ مجھے پکارتا کس طرح مجھے آواز کیسے دیتا ہے خدا پروردگار کو آپ کا مسیبت میں پکارنا ہائے اللہ اوئے میرے ربا اوئے میرے پروردگار اے میرے مالک اوئے میرے سونے ربا یہ مختلف زبانوں میں مختلف کیفیات کے ساتھ جو آپ کے دل سے ایک درد کی آواز نکلتی ہے خدا کو مزا دیتی ہے خدا ہر طرح کی خوراک سے پاک ہے خدا ہر طرح کی غزا سے پاک ہے لیکن یہ آپ کی ندہ شاید خدا کو وہی خوراک والا مزا دیتی ہے اس کو لذت دیتی ہے خدا لطف محسوس کرتا ہے کہ جب آپ اس مقام پر بیٹھ کر پکارتے ہو کہ اوئے میرے پروردگار اوئے میرے اللہ اوئے میرے پاننے والے اوئے میرے داتا اوئے میرے مشکل کشا اوئے میرے حاجت روا یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو لذت دیتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی عملی تفصیل دیکھیں پریکٹیکلی دیکھیں عملی طور پر دیکھیں تو حضرت نامی امیر کی زندگی دیکھیں ان کا مرکد انور لاہور میں سنا ہے نا آپ کے نام حضرت نامی امیر کا یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی گزرے ہیں اپنے والدہ کی اکلوتی اولاد تھے اپنے والدہ کی اکلوتی اولاد تھے اور حضرت نامی امیر کی حالت یہ تھی کہ آٹھ سال سے دمے کے مریض تھے ایٹھ ہیئرز آٹھ سال سے یہ بڑی لطیف سی گفتگو ہے میں اپنے مزاج خطابت سے اور انداز خطابت سے ہٹ کے فقط چند درسیہ انداز کے لئے کلمات حضرت نامی امیر آٹھ سال سے دمے کے مریض تھے اور دمہ ایسا کہ خونی دمہ تھا بلغم آتی اور ساتھ میں خون بھی آتا تھا ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں کھانسی کی وجہ سے ان کی کھانسی کی وجہ سے ماں بھی جاگتی رہتے ہیں دیکھیں بچہ چاہ زمانے کا ولی ہو جائے لیکن اپنی ماں کے لئے تو اس کا بیٹا ہی ہے نا اس کا بچہ ہی ہے تو ماں اپنے بچے کی تکلیف دیکھے پریشان رہتے ہیں اور وہ بھی ساتھ ساتھ جاگتی رہتے ہیں اور حال یہ ہوتا کہ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوتا عورتیں بھی مرد بھی دعائیں کرانے کے لئے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں میر کی دعا میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جیسے زبان کن فیقون کے سانچے میں ڈھلی ہو ادھر کچھ کہتے ادھر مولا قبول کر لیتا اتنا فیض عام تھا اور پھر ساری رات کھانستے گزارنی ان کی والدہ نے کہنا میاں میر سب کے لئے دعائیں کرتا ہے لوگوں کی شفائیں لے کے دیتا ہے لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لئے خدا سے انتجائے کرتا ہے دعائیں پوری ہوتی ہیں تیری اپنے لئے بھی دعا کر لیا کر کہ اللہ تجھے شفا دے دے تو کسی طبیب کے پاس چلا جا کسی حکیم کے پاس چلا جا کچھ تو کر میں بھی بڑی پریشان رہتی ہوں تو اپنے علاج کر لے دعا کر لے انہوں نے کہنا اچھا اممہ جی دعا کر لوں گا طبیب کے پاس بھی چلا جاؤں گا پر جاتے جوتے کوئی نہیں تھے جاتے نہیں تھے نہ دعا کرتے تھے نہ علاج کے لئے جاتے نہ کوئی دعا کھاتے تو ماں بڑی پریشان اب یہ ماں بڑی سیانی ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں گنگے دی رمضہ گنگے دی ماں جانے یہ بڑی سیانی ہوتی ہیں یہ کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لیتے ہیں یہ ماں اپنے بچوں سے مزاد سے آشنا ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لیتی ہیں تو اب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا تو مانتا نہیں ہے اور یہ منتا کیا تو مشبور تھی تو انہوں نے ایک برکہ اول لیا آج کل تو برکے بھی ناپید ہو گئے ہیں پرانے وقت کی ماں کا کیا کہنا برکہ وہ جو ایک روایتی برکہ ہوتا تھا وہ برکہ اول لیا اور اول کر وہ صبح کے وقت جو خواتین آتی تھی دعا کرانے کے لیے کچھ دم کرانے کے لیے کچھ فیض لینے کے لیے ان کی کتار میں کھڑی ہو گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی میہ امیر مردوں سے فارغ ہوئے عورتوں کے در متوجہ ہوئے آ رہے ہیں سب کو دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں کرتے کرتے ان کی والدہ کی باری آ گئی اب والدہ نکاب میں ہے اور ہجاب میں ہے اور برکہ پینا ہوا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کی نگاہ سے کوئی چیز پوشید آنے ہی رہتی ولی اپنے دل کی نگاہ سے سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس دن منشائق خداوندی میں کچھ اور تھا اللہ کی رضا میں کچھ اور تھا اس لیے وہ ظاہر کا پردہ بھی دل کا پردہ بن گیا اور میہ میر یہ دیکھ نہ پائے کہ پردے کے پیچھے ان کی ماں ہے والدہ بھی سیانی تھی انہوں نے تھوڑی آواز بدل لی میں نے کہا نا یہ بڑی سیانی ہوتی ہے یہ بچوں کی عادات سے واقف ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی آواز بدل لی اور آواز بدل کر کہا کہ بزرگو پیرو مرشدو میرا بچہ آٹھ سال سے دمے کا بریض ہے اس کو شفا نہیں ہو رہی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا میں بڑی پریشان ہوں اکلوتی اولاد ہے آپ اس کے لیے دعا کر دیں اب جب انہوں نے یہ عرض پیش کی تو میامیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی ہے کہ اللہ پاک اس بڑیہ کی عورت کو شفا عطا فرما دے نتیجہ کیا ہوا کہ میامیر کی اپنی ہی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی اب جب رات ہوئی رات ہوئی تو اب ساری رات میامیر جاگ رہے ہیں کہ کھانسی کیوں نہیں آ رہی پہلے جاگتے تھے کہ کھانسی بڑی آتی ہے اب جاگ رہے ہیں کہ کمبخت کھانسی کے در مار گئی ہے وہ آ کیوں نہیں جاگتے گزر گئی ماں تحجد گزار تھی تو تحجد کے لیے اٹھیں تو اٹھ کے میامیر کے پاس گئیں کہا لگتا ہے بیٹا آج تیری طبیعت ٹھیک رہی ہے مجھے کھانسی کی کوئی آواز نہیں آئی اور نے کہا جی ہے ماں جی میں بھی بڑی پریشان ہوں کہ نہ میں نے دعا کی نہ میں نے کوئی علاج کرایا نہ میں نے دوائی کھائی نہ حکیم کے پاس گیا پھر مجھے شفا کیسے ہو گئی میں ٹھیک کیسے ہو کھانسی کیوں نہیں آ رہی مجھے تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا تجھے کھانسی آئے کیسے تجھے تو شفا مل چکی ہے تو ٹھیک ہو گیا بیماری چلی گئی تیری انہوں نے کہا والدہ آپ کو کیسے ماروں کہ مجھے شفا ہو گئی تو انہوں نے کہا بیٹا تو تو حکیم کے پاس جاتا نہیں تھا نہ دعا کرتا تھا اور میں اپنی منتہ کے ہاتھوں مجبور تھی اس لیے وہ جو صبح کے وقت ایک بوڑی عورت آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے دمے کی شکایت لے کر دعا کروانے کے لیے وہ کوئی اور نہیں تیری غریبنی ماں تھی وہ میں تھی اور تو نے جو دعا کی تو اللہ نے تیری دعا تے حق میں قبول کر دی جب اتنی بات سنی تو میاں میل نے اپنا ہلکہ ہلکہ سر پیتنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ ایسے سر پیتنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ میری ماں تو واقعی اپنے منتہ کے ہاتھوں مجبور تھی پر تو نے مجھ پر ظلم کر دیا انہوں نے کہا کیوں بیٹا تو خوش نہیں میں بھی پرسکون ہو کے سنی ہوں تو بھی پرسکون ہو پرسکون ہو کے آٹھ سال با تجھے نہیں اداعی ہے تو خدا کا شکر نہیں ادا کرتا تو میاں میر نے کہا کہ والدہ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کیا کہتی ہیں کہ میں یہ تکلیف بغیر وجہ کے برداشت کرتا تھا میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں پرسکون نینس ہو جاؤں مجھے یہ خونی بلغم نہ آئے مجھے خانسی نہ آئے آپ بھی پریشان نہ ہو میں کیوں یہ عذاب جھیل رہا تھا یہ کیوں میں نے مسئبت پالی ہوئی تھی اپنے لیے کیا میرا دماغی توازن کھو گیا تھا میں جانتا تھا یہ مسئبت ہے میں جانتا تھا تکلیف ہے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے پر میری ماں میں کیا کروں جس وقت مجھے خانسی آتی تھی اور رات کا پچھلا پہ روتا تھا اور مجھے خانسی کا شدید دورہ پڑھتا تھا اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی سنامی امیر تیرا کیا حال ہے سنامی امیر سنامی امیر تیرا کیا حال ہے فرماتے ہیں ماں وہ آواز اتنی میٹھی ہوتی تھی اتنی دلاوید ہوتی تھی اتنی شیری ہوتی تھی اتنی دلوں کو مولینے والی ہوتی تھی کہ میری ماں میں اس آواز کو سننے کے لیے ساری عمر کا دماغ برداشت کر سکتا تھا میرا اللہ میرا حال پوچھتا تھا جب مجھے تکریف آتی ہو میں کہتا ہائے میرے ربا تو میرے اللہ میرا حال پوچھتا تھا اور پردے ہٹا کے پوچھتا تھا کہ سنامی امیر تیرا کیا حال ہے آج نہ مجھے وہ خانسی آئی اور نہ مجھے وہ آواز آئی تو صاحبانی زیوکار خدا پروردگار کو یہ مزہ آتا ہے خدا لذت محسوس کرتا ہے کہ جب تکریف ہو دیتا ہے آپ کو تو اس کے اندر جب آپ خدا کو پکارتے ہو آواز دیتے ہو اور جو دل سے آواز نکلتی ہے تمہارے درد والی آواز وہ ساتوں سمانوں کو چیر کے جاتی ہے اور اس کی بارگاہ کے اندر وہ قبول ہو جاتی ہے تو خدا پروردگار کو آواز لذت دیتی ہے تو یہ تو تھا پہلا مقصد ازمائش کا وہ کیا ہے کہ اللہ پاک آپ کا ریاکشن دیکھنا چاہتا ہے توجہ ہوئے آپ کی آپ کا ریاکشن آپ اس کے اوپر آواز کیسے لگاتی ہو پکارتے کیسے دائیں بھائیں بھاگ جاؤ گے یا شکایتیں کرنے لگ جاؤ گے شکوے کرنے لگ جاؤ گے یا اس کی بارگاہ میں گریہ کرنے والے اور توباس تخفار کرنے والے بن جاؤ گے تو خدا یہ دیکھنا چاہتا یہ ہے پہلا مقصد ٹھیک اور دوسرا مقصد سنیئے توجہ ہوئے آپ کی دوسرا مقصد ازمائش کہا ہے کہ اپنے اور پرائے کی پیچان ہو جائے کھوٹے اور کھرے کی پیچان ہو جائے کبھی آپ نے گلاب کے پودے کو دیکھا ہے دیکھا ہے جب اس پر پانی لگتا ہے تو جہاں پھول ہے جہاں پتہ ہے جہاں کانٹا ہے تو کیا پانی فرق فرق کر کے لگتا ہے کہ کانٹے کو فرق لگ گیا پتے کو فرق لگ گیا پھول کو فرق لگ گیا نہیں پانی تو ایک جیسا لگتا ہے لیکن پانی کی صفت ہے کہ جہاں پر کانٹا ہے وہاں پر کانٹے کو نکال دیں دیں جہاں پر پتہ ہے وہاں پر پتہ کو نکال دیں جہاں پر پھول ہے وہاں پر پھول کو نکال دیں اسی طرح سے خدا پروردگار جب آزمائش کے پانی سے امت کو سراب کرتا ہے اور بندوں کو سراب کرتا ہے تو جہاں پر کانٹا ہوتا ہے وہاں کانٹا ہی نکلتا ہے جہاں پھول ہے وہاں پر پھول نکلتا ہے جہاں پر کفر ہے وہاں پر کافر نکلے گا جہاں پر ایمان ہے وہاں پر مومن نکلے گا جہاں پر کفر ہے وہاں ابو جہل نکلے گا اور جہاں محبت ہے وہاں پر ابو بکر نکلے گا تو یہ ازمائش کا دوسرا مقصد اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جانا کھوٹے اور گھرے کی پہچان ہو جانا بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک ولی ہے یہ حدیث ہے توجہ ہوئے آپ کی حقائط بھی حدیث بھی ہے بنی اسرائیل آپ کی سماتوں پر میں بوجھ تو نہیں بن رہا اب بن بھی جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اب بیتنی ازمائش تو برداشت کیجئے کبھی سنداز سے بھی سنا کیجئے دیکھیں ہم نے ہمیشہ اپنے سامعین کو اور اپنے سننے والوں کو اپنے مزاج کے مطابق سنایا ہے آپ کے مزاج کے مطابق سنایا ہے اور ہمیشہ سنایا ہے اور سناتے رہیں گے لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اپنی دل کی بات کی جائے تو جس طرح سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس انداز سے سمات فرمائیے گا بنی اسرائیل کے ایک ولی تھا ایک ولی تھا بنی اسرائیل کے بڑے ولی گزرے ایک ولی تھا وہ ایک ٹبا ٹبا سمجھتے ہیں ٹیلا اس پر اس نے اپنا مسکن منایا ہوا تھا چالیس سال سے وہ اس پر رہتا تھا اور خدایت پرودگار نے فرشتوں کی جیوٹی لگا رکھی توجہ ہے آپ کی میں آپ کی حرکات و سکنات کو میں بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں لیکن اگر آپ محمد کے ہو تو محمد کے بن کے دکھاؤ اب اگر بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے رہیے میں نے ارس کیا کہ میں زیادہ بوجھ نہیں بنوں گا آپ پر لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر بطیاں گل کر دیتے ہیں اور جس نے رخصت ہونا ہے رخصت ہو جائے جس نے موبائل سننا ہے سننے اور جس نے وضو کرنا ہے کرنے لیکن جب تک بیٹھے ہیں آپ کا وضو قائم ہے یا نہیں ہے اس کی سے بیداری میں لیتا ہوں اگر خدا کی پکڑ ہو تو مجھ پر ہو لیکن میربانی فرما کر ان دقیقوں کے درمیان اس قسم کا خلل مت ڈالیے کہ جس سے توجہات جو ہیں وہ دائیں بائیں ہماری بکھرتی رہیں تو اس لیے اگر آپ نبی کے ہو تو بادنبان کے ذریعے توجہ رکھئے مجھے آپ کے ایک ایک لمحے کا خدا کی قسم بہت احساس ہے بہت زیادہ احساس ہے اب انہوں نے مجھے بٹھا دیا تو میں بیٹھ لیا اب انہوں نے کہا کہ کچھ کہیے تو میں کہنا شروع کر دیا تو اس لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ بس مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں ایک دو جملے آپ کی خدمتیں حدیہ کرتے ہیں ایک طبعے پہ اس نے اپنا ٹیلے پہ مسکن منایا تھا فرشتوں کو حکم تاکہ تین وقت کا دسترخان اس پہ اتارنا ہے وہ اللہ کا ولی کبھی غیر کے دروازے پہ نہیں گیا تھا وہ صرف خدا کی تسبیح و تحلیل کرتا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے لنگر کا بندوبست کرتا اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا ایک دن خدا کی منشاہ میں آیا کہ چالیس سال تک اس کو ازمایا ہے تو چالیس سال تک اس کو کھانا دیا ہے دسترخان دیا بیتر نہیں دیا جیسے منو سلبہ اترتا تھا اس طرح اس پر ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی تو کیوں نہ اس کو ازمایا ہوں اس کو ازمایا ہے اللہ نے پیشان کے مطابق چاہا فرشتوں کو حکم ہوا کہ تین شاید میرے لفظوں میں وہ سوز نہیں رہا کہ جو آپ کی دنوں تک اتر سکے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کاجگر پر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثار سمیربانی فرما کر آپ ذرا توجوات مبذول رکھئے اب فرشتوں کی جوٹی وہ دسترخان لاتے ہیں اور وہ تصویر تعلیل کرتا ہے ایک دن خدا نے چاہا کہ اس کو ازمایا جائے فرشتوں کو حکم دیا تین دن کا دسترخان اس پر بند کر دو خدا کا عمر لے کر فرشتیں اترتے ہیں پہلا دن ہوا صبح کا ناشتہ نہیں آیا تو پیر کا کھانا نہیں آیا رات کا کھانا بھی نہیں آیا اس ولی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی بات نہیں مالک نے چالیس سال تک نوازہ ہے اگر ایک دن کھانا نہیں بھی آئے تو کوئی بات نہیں غرص کے ساری رات توبہ اور استغفار کرتے رہے اور اس کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے لیکن میں ارس کر شکا خدا کا عمر ہے اور لا تبدیل علی کالیمات اللہ اللہ کے قلعے میں کبھی تبدیل نہیں ہوتے خدا کا عمر جو تھا وہ پورا ہونا تھا اور ہو کے رہا دوسرا دن ہوا پھر صبح کا کھانا نہ آیا دوپیر کا کھانا نہ آیا رات کا کھانا بھی نہ آیا اب بھوک کتے دن کی ہو گئی دو دن کی بھوک ہو چکی ہے اب دو دن کی بھوک کے بعد تھوڑا سا دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کوئی خطا ہوئی ہے غرص کے ساری رات توبہ کی اور بھوک کے ساتھ نیتاً روزہ رکھ لیا روزہ نیت کے ساتھ رکھ لیا اور گریہ کرتے رہے کہ پروردگارہ اگر کوئی خطا ہے تو مجھے معاف فرما دیں لیکن میں ارس کر چکا کہ خدا کا عمر تھا وہ تو پورا ہو کے رہنا تھا تیسرا دن شروع ہوا تو صبح کا ناشتہ نہ آیا یہ توبہ کرتے رہے دوپیر کا کھانا نہ آیا یہ استغفار کرتے رہے اور رات ہو گئی تب بھی کھانا نہ آیا اب بھوک کتے دن کی ہو گئی تین دن کی بھوک اب تین دن کی بھوک کے بعد وہ جو نفس چالیس سال تک سویا ہوا تھا وہ نفس امارہ جو تھا اس کے اندر جان پڑھنی شروع ہو گئی جس کو مولا رو فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کچھ نہیں تیرے نفس امارہ ہے جو تیرے ساتھ جوان ہوتا ہے اب اس میں جان پڑھنی شروع ہو گئی اس نے وسوسہ ڈال دیا کہ شاید تیرا مالک تجھے بھول گیا ہے اور اگر تو یہاں پر مر گیا تیرا تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہوگا تیجھے تو کوئی دفنانے والا نہ ہوگا سور اور گد تجھے کھا جائیں گے تو حکم سانوی ہے کہ اگر بھوک تین دن سے زیادہ ہو جائے تو مردار کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے تو جا پہلے جان بچا بعد میں جا کر پھر یار کو رازی کرتا رہی میں عرض کر چکا کہ تین دن کی بھوک مزاک نہیں ہوتی یہ تو بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا ولی تھا یہ کونسا محمد عربی کا خاندان تھا کہ جو تین دن کی بھوک برداشت کریں اور تین دن کے روزے رکھیں اور کبھی یتیم آئے تو روٹیاں اٹھا کے دے دیں کبھی مسکین آئے تو روٹیاں اٹھا کے دے دیں اور کبھی اسیر آئے تو روٹیاں اٹھا کے دے دیں اور پھر کہیں کہ کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روٹیاں دیتے چلے جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مورا تم ہم پر راضی ہے خدا کی رضا کے لیے روٹیاں تقسیم کرتے ہیں یہ کون سے یہ کون سے مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص تھا یہ تو چھوٹا موٹا سا بنی اسرائیل کا ولی تھا یہ کون سا وہ شہزادہ کربلا تھا کہ جو اسخر کو لے کے جاتا ہے اکبر کو لے کے جاتا ہے کاسل کو لے کے جاتا ہے بچیوں کو لے کے جاتا ہے خانوادے کو لے کے جاتا ہے بچے بھی کٹا گیا خود بھی کٹ گیا ہر چیز قربان کی اور پھر بھی اس کیا کہ مولا نوکے سنا پر کہ کہ تم مجھ پر راضی ہے میرے خاندان پر راضی ہے تو یہ تو ایک عام سا ولی تھا چھوٹا سا معمولی سا ولی تھا اس سے کہاں برداشتوں نہیں تھی جو موجزات کی امت جس چیز کی عادی رہی ان سے کہاں یقین تھی ان کی برداشت ہو نہیں تھی وہ تو بلبلا اٹھا رات کے پچھلے پیر کے اندر نفس نے ورگلایا تو پہلی مرتبہ چالیس سال میں چالیس سال میں پہلی مرتبہ اس نے یار کا دروازہ چھوڑا اور غیر کے دروازے پہ گیا بستی تھی اس میں جا کے ایک دروازے پہ دست تک دی ایک خدا ترس بی بی کی آوازہی کون ہے کہاں رائے خدا کا فقیر ہوں اللہ کے رستے پہ چند روٹیاں تو دے دے اس خدا ترس بی بی نے پانچ روٹیاں پکا کر تازہ اس کے سپردکی کہ جا جا کے اپنا بندوں بس کر اب جس وقت وہ روٹیاں لے کے چلا تو دروازے پہ کتہ بیٹھا تھا اب جب کتہ نے روٹی کے خشبوس ہوں گی تو پیچھے پیچھے آیا بھونکتا ہے مجھے روٹی ڈال اب اس نے بڑا دودھکارہ کہ جا دفع ہو جا میں بڑا بھوکا ہوں لیکن وہ تو کتہ تھا وہ تو اور ادھر روٹی تھی ادھر کتہ تھا توجہ ہے آپ کی کتہ تو روٹی کے پیچھے آئے گا اب وہ بھونکتا ہے کہ مجھے روٹی ڈال اگر آپ میرے جملے کو محسوس کر پائیں اگر آپ میرے جملے کو محسوس کر پائیں اب وہ بھونکتا ہے مجھے روٹی ڈال اور وہ دودھکارتا ہے اسے آخر تنگ آکے ایک روٹی ڈال دی اب روٹی کتے کے موں کو لگ گئی اب وہ اور پیچھے آتا ہے اور بھونکتا ہے کہ اور مجھے روٹی ڈالے اس نے دوسری روٹی بھی ڈال دی تیسری بھی ڈال دی چوتھی بھی ڈال دی ایک روٹی اس کے پاس رہ گئی اس نے کہا آپ تو دفع ہو جا آپ تو جان چھوڑ دیں پر وہ تو کتہ تھا اس نے پیچھے پیچھے آنا ہے اب آخر تنگ آ کر اس نے پانچویں روٹی بھی ڈال دی یہ کہہ کر یہ کہہ کر اپنی زبان میں انہوں نے کہا میں آپ کو اپنی زبان میں بیان کروں کہ بڑا ہی حریص نکلا بڑا ہی کمینہ نکلا بڑا ہی حریص نکلا بڑا ہی کمینہ نکلا جب اتنی بات کی تو اللہ پاک نے کتے کو زبان دے دی اس کتے نے اس زبان سے اس ولی کو خطاب کیا کہ حریص کمینہ میں ہوں کہ حریص کمینہ تُو ہے جس مالک نے تجھے چالیس سال تک نوازہ تین دن کی بھوک دی تو تُو نے یار کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ آ گیا میرے مالک نے مجھے پانچ سال پہلے ایک ہڈی ڈالی تھی آج تک میں اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں پانی پرنس ہی لیا تے رنگا رنگ کڑے پریاوستہ جانئے جستہ توڑ چڑے تو ازمائش کے مقصد یہ ہے کہ اپنے اور پرائے کی بولیے پیچان ہو جائے تو یہ تیسرا مقصد ہو گیا توجہ ہوئے آپ کی تیسرا مقصد اب آگلی بات سنیے تنگ بڑھ گئے ہیں پڑھیں یہ بھی ازمائش ہے اس کو آپ پانچ بھی ازمائش کہہ لیجئے گا ٹھیک ہے کہ ہماری گفتگو کو برداشت کرنا سنیے آپ نے ہلاکو خان کا نام سنا ہے ہلاکو خان تاتاریوں کا بادشاہ تھا کس کا؟ تاتاریوں کا بادشاہ تھا ایک مرتبہ ہلاکو خان کی بیٹی شہزادی جو تھی وہ شہر میں گشت کر رہی تھی سپائی اس کے ساتھ تھے ایک جگہ پہ کافی مجمع لگر دیکھا کافی لوگ اکٹھی تھے بھی اکٹھی تھی تو تاتاریوں کی شہزادی نے کہا کہ جو پتا کرو یہ کون شخص ہے یہ کیا کر رہا ہے ادھر تو دیکھا تو وہاں پر آکے واپس بیان کیا سپائیوں نے کہ یہ ایک مسلمانوں کا عالم ہے اور یہ یہاں پر تبلیغ کر رہا ہے اس لئے لوگ یہاں پر اکٹھی ہیں تو تاتاریوں کی شہزادی نے کہا کہ اس عالم دین کو پکڑ کر میرے محل میں لے کے آؤ سپائی گئے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس کو شہزادی کی خدمت پیش کر دیا سننے والی بات ہے شہزادی نے اس عالم دین سے سوال کیا کہ کیا تم کو اپنے خدا پر ایمان نہیں ہے توجہ ہے اس کا سوال ہے کہ کیا تمہیں اپنے خدا پر ایمان نہیں ہے اس نے کہا بالکل ہم خدا کے بندے ہیں اور اپنے ہمیں اپنے خدا پر پورا ایمان ہے تو شہزادی نے اسے سوال کیا کہ اچھا یہ بیان کرو کہ کیا تمہارا اس بات پر ایمان ہے کہ خدا پروردگار نے جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے ذلت دیتا ہے کیا اس بات پر ایمان ہے اور کیا یہ تمہارے قرآن کا حصہ ہے اس نے کہا بالکل ہماری کتاب ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے یہ کچھ ایسا ہی سوال تھا کہ جس قسم کا سوال یزید نے جنابِ زینب سے کیا تھا توجہ ہے آپ کی دربارے شام میں جس قسم کا سوال یزید نے جنابِ زینب سے کیا کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جس کو اللہ عزت دے جس کو ذلت دے مجھے عزت مل گئی علی کے خاندان کو ماذا اللہ زلت مل گئی تو اس پر شہزادیِ زہرانے وہ تاریخی خدبہ اشارت فرمایا تھا دامرے وقت میں گجائش نہیں ہے کہ تُو خدا کی آیات کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہ جو ہے آپ کی اسی قسم کا سوال جو تھا اس شہزادی نے اس حالمِ دین سے کیا تو اس نے کہا ہاں شہزادی ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اس شہزادی نے اگلا سوال کیا کہ تم اس بات کے بھی قائل ہو کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اللہ نے ہمیں تم پر عزت دی اور ہمیں تمہارا حاکم بنایا اور تمہیں ہمارا محکم بنایا ہمیں غلبہ دیا کہ اس بات پر اقرار ہے اس نے کہا ہاں شہزادی ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ نے تمہیں ہم پر حاکم مقرر کیا اور ہمیں تمہارا محکم بنا دیا تمہیں غلبہ دیا اور ہم مغروب ٹھہرے تم ہمارے حاکم ٹھہرے اس پر شہزادی نے کہا کہ اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر اس بات کو بھی مانو کہ اگر اللہ نے ہمیں تم پر حاکمیت دی ہے اس کا مطلب ہم اللہ کو زیادہ مہنے ہیں ہم اللہ کو تم سے زیادہ پسند ہیں اس پر وہ عالم دین بولا کہ نہیں شہزادی اس مقام پر تم غلط ہے اس مقام پر تم غلط ہے شہزادی نے کہا کہ وہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ غلط کیسے ہو گیا اس پر عالم دین نے جواب دیا اس نے کہا شہزادی کبھی تو نے چرواہے کو دیکھا ہے اس نے کہا بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی بھیڑ بکریوں لے کر نکلتا ہے تو بھیڑ بکریوں کی خوالی کے لئے کچھ کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں کچھ بولیے کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں ان کتوں کی جوٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بکری بھیڑ نکل کر ریور سے دور چلی جائے تو کتے اس وقت تک بھونکتے رہتے ہیں پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ واپس اپنے مرکز پر نہیں آ جاتا وہ اس وقت تک کتے پیچھا نہیں چھوڑتے بھوکتے رہتے ہیں جب تک وہ بکری یا بھیڑ واپس اپنے ریور میں اپنے مرکز پر آ کر جمع نہیں ہو جاتی اکٹھیں ہی ہو جاتی تو اس عالم دین شہزادی تکا کہ شہزادی اسی طرح سے تم دنیا کے وہ کتے ہو کہ جن کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں ہمارا قصور یہ ہے بولیے کہ ہم اپنے مرکز سے دور چلے گئے ہیں ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں آپ نے مقصد سے ہٹ گئے ہیں آپ نے خدا سے پور ہو گئے ہیں اس لیے اللہ نے تم جیسے کتوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ تم بھوکتے رہو اور ہم اپنے مرکز کی طرف آتے رہے ہیں ہمیں یہ یاد ہوتا رہے یادہانی ہوتی رہے کہ ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے ہیں تو ازمائش کا یہ وہ چوتھا مقصد تھا کہ اللہ اس لیے بھی ازمائش لاتا ہے یہ بلائیں یہ وبائیں یہ تاغوتی طاقتوں کے حربے توجہ ہے آپ کی یہ بیماریاں یہ سب کچھ اس لیے بھی ہے کہ شاید مرکز سے دور ہو گئے ہیں توجہ ہے آپ کی شاید اپنے مرکز سے دور نکل گئے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھول چکے ہیں ہم مصطفیٰ کی اصل طریق کو پکڑنا بھول چکے ہیں بندگی کا اصل حق کیا ہے وہ ادا کرنا بھول چکے ہیں امتی ہونے کا کیا حق ہے وہ بھول چکے ہیں شاید اسی لیے اللہ نے اس قسم کے کتے ہمارے پیچھے لگا رکھے کہ جب تک ہم اپنے مرکز پر نہیں آئیں گے تب تک یہ مارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تو یہ تو ہو گیا چوتھا مقصد اب پانچ باہ بھی سن لو بس ختم ہونے لگی بات مولا روم فرماتے ہیں وہ سویا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مو کھول کے سوتے ہیں ہلکا سا ان کا مو کھلا ہوتا ہے خراتے لیتے ہیں تو وہ شک سویا ہوا ایک راہ کی روح سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک سامپ کا بچہ اترائے اس پیڑ کے پیڑ سے پھل کے درخت سے اور وہ سامپ کا بچہ اس کے کھلے مو کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اندر چلا گیا اب جس وقت یہ خوفناک منظر اس راہ کی نے دیکھا تو اسے کوئی سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں اس نے آنے فانے نے ایک ٹہنی توڑی اور توڑ کر اس سوئے شخص کے اوپر برسانا شروع کر دیا اس کو مارنا شروع کر دیا اب وہ سویا وہ شخص ہر بڑا کے اڑھ بیٹھا کہ ہوا کیا یہ آفت کہاں سے ٹھوٹ پڑی یہ موت کا فرشتہ کہاں سے آ گیا اس نے کہا بھئی ہے کون میرا کلیر دین تیرے ساتھ نہیں ہے میں تجھے پچانتا نہیں مجھے مار کیوں رہا ہے پر اس شخص کے پاس طرح وقت نہیں تھا کہ وہ بیان کرے کہ وہ کیوں کر رہا ہے بس وہ مارتا جا رہا ہے آخر جب اسے جواب نہیں ملتا تو وہ اٹھ کے دورنے لگ پڑتا ہے خون اس کا نکل رہا ہے ہلکان وہ ہو رہا ہے اب بھاگتا ہے وہ شخص پیچھے سوٹی لے کے چڑھا ہوا ہے اسے مارتا چلا جا رہا ہے وہ گرتا ہے اٹھتا ہے گرتا ہے گرمی کا موسم تھا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پر نکاہت آتی ہے اور خون زیادہ بیہ جائے تو مطلی ہوتی ہے اس کو مطلی ہوتی ہے طبیت خراب ہوتی ہے تو مطلی ہوتی ہے تو اسی طرح سے اس کو نکاہت ہوئی مطلی ہوئی ایک جگہ گرا جب گرا تو اس کو کہہ آیا الٹی آئی الٹی آنے کے ساتھ وہ جو سامب کا بچہ تھا وہ بھی باہر آئے جب باہر آیا تو اس شخص نے سامب کے بچے کو دیکھا تو وہ بھی خوفتدہ ہو گیا کہ یہ میں اندر سے کہاں سے باہر نکل آیا اس پر اس مارنے والے شخص نے کہا کہ بھائی میرا تیرے ساتھ کوئی تقاضہ نہیں تھا کوئی لیندین کا مسئلہ نہیں تھا میں تجھے جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے گزرا تو دیکھا کہ ایک سامب کا بچہ تیرے اندر چلا گیا اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کرتا تو میں نے یہ ہر باز مایا اس لئے تو مجھے معاف کر دے اگر تجھے تکلیف ہوئی تو مجھے معاف کر دے اس پر اس شخص نے کہا کہ بھائی تو معافی کیوں مانگتا ہے میں تیرا شکر گزار ہوں میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں میں سمجھا تم میرے لئے موت کا فرشتہ بن کے آیا ہے نہیں بلکہ تم تو زندگی کا فرشتہ بن کے آیا ہے میں سمجھا تم میرے لئے زحمت بن کے آیا ہے نہیں تم میرے لئے رحمت بن کے آیا ہے میں سمجھا تم میرے لئے بدحالی بن کے آیا ہے بھی تم میرے لئے خوشحالی بن کے آیا ہے تو مولانو فرماتے ہیں کہ شاید اللہ ازمائش اس لیے تم پر لے کے آتا ہے کہ شاید کوئی ایسا ہی کیلہ تمہارے اندر گز گیا ہے کوئی ایسی تکلیف روحانی ہے جس تمہاری تمہارے اندر گز گئی ہے جس کو اللہ تکلیف دے کر تم نکال نہیں رہے تو خدا پروردگار کو اس ازمائش کی بھٹی سے تمہیں گزارنا پڑ آئے تاکہ بیماری تمہارے اندر سے باہر نکل جائے تو یہ ہے ازمائش کا وہ پانچوں مقصد اب چھٹا سنو اور یہ آخری ہے فرشت اس کے بعد اپنی دعا میں یاد رکھنا حضر ابو حریرہ اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے اہم ہے حضر ابو حریرہ اور حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بزرگان ایک مقام پر بعد از وسال رسول اللہ رسول اللہ کے وسال کے بعد ایک مقام پر کٹھی بیٹھے تھے گفتگو کر رہے تھے گفتگو کرتے ہوئے ایک حبشن عورت کا وہاں سے گزر ہوا ایک دیوانی سی عورت حبشن سی بھدی سی ناک اس کی چپٹی تھی ماں تھا اس کا چھوٹا تھا رنگ کالا تھا دیوانی عورت جس کو بچے دیکھ کے مزاق کرتے ہیں بچے پیچھے لگ جاتے ہیں تنگ کرتے ہیں دیوانی عورتیں ہوتی ہیں اس قسم کی قورت گزری حضر ابو حریرہ نے آپ جانتے ہیں نا سیدھن ابو حریرہ ان کو اور جناب عمر کے صاحبزاد عبداللہ بن عمر حضر ابو حریرہ نے جناب عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت دکھاؤں جو جنت میں جائے گی انہوں نے کہا جی دکھائیے انہوں نے کہا وہ جو بھدی عورت ہے وہ سامنے حبشن وہ جنت میں جائے گی انہوں نے کہا جی یہ جنتی کیسے ہو گئی انہوں نے کہا میں نہیں جانتا لیکن ایک مرتبہ میں جناب رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا اپنے آنکھوں اور مولا کی خدمت میں بیٹھا تھا تو یہ عورت میرے نبی کے پاس آگئی اور آ کے عرص کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں مجھے بولیے مرگی سمجھتے ہیں وہ دندل پڑ جاتی ہے ہاتھ ایسے مڑ جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں اور پھر آپ دورتے ہیں عزامی صاحب کے پاس جناب دم کر دیئے تو مجھو ہے آپ کی تو یہ مرگی کا دورہ ہوتا ہے تو اس عورت کے وہ دورے پڑھتے تھے وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے مجھے صحت ہو جائے اب چاہیے تو یہ تھا نبی کو کہ ہم پیروں فقیروں کی طرح کہتے اٹھو بھی دعا کرو انتو مراتبے سے زر جگائیے گا میں خفی کا قائل ہوں ہمارے ہاں نا جو نقشبندی مجددی ہیں ہم خاموز ذکر کے قائل ہیں یعنی آنکھیں بند اور دل کی طرف توجہ اور اپنے یار کی طرف توجہ ٹھیک؟ لیکن اس وقت جلی کی ضرورت ہے ذرا جاکتی آنکھوں کے ساتھ اچھا توجہ کیا آپ نے وہ عورت مرگی کی شکایت لے کی آئی اب حضور کو چاہیے شاید یہ تھا کہ حضور کہتے ہیں چھو بھئے سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ پیروں فقیروں کی طرح جیسے سب کرتے ہیں اٹھاؤ بھئے دعا کے لیے ہاتھ کہ اللہ اس کو شفاہ دے دے اللہ اسے شفاہ دے دے یا حضور دم فرما دیتے یا دعا کریں کچھ بھی کر دیتے لیکن وہ تو نبی تھے ان کی نگاہ کرم تو کچھ اور دیکھ رہی تھی تو حضور نے اس عورت سے کہا اس بیمار عورت سے کہا کہ تیرے پس دو رستے ہیں ایک رستہ تو یہ ہے کہ ابھی میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں ساری عمر کبھی تجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا ہمیشہ کے لیے تجھے ہمیشہ کے لیے تجھے شفاہ مل جائے گی کبھی تو بیمار نہیں ہوگی دوبارہ دورہ نہیں پڑے گا دوسری صورت یہ ہے کہ تُو سبر کر تُو سبر کر اس بیماری کو برداشت کر آخرت میں تیری جنت کا زامن خدا منہ کلال ہو میں تیری جنت کا زامن ہوگا اب وہ بیچاری اس کو کئی مہدسین نے بیان کیا اب میں تمام حدیثوں کا ایک گلدستہ بنا کر عدیہ کر رہا ہوں آپ کے تنبے اب وہ بیچاری عورت وائی تھی دم کرانے کے لیے یا دعا کر آنے کے لیے شفاہ لینے کے لیے وہ پریشان ہو گئی کہ رسولِ خدا نے مجھے کس پریشانی میں ڈال دیا اس نے کہا حضور مجھے تھوڑا سا وقت دے میں سوچ لوں وہ بیچاری بیٹھ گئی ایک طرف اور سوچنے لگ گئی اب میں کیا کروں پانچ منٹ کے بعد ہائے خوروان جاؤں پانچ منٹ کے بعد وہ آئی میرے مصطفیٰ کے پاس آکے ارز کرتی اچھا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں میں مرگی کا دکھ برداشت کر لوں گی میں مرگی کے دورے برداشت کر لوں گی میں اپنے پراؤں کے تانے برداشت کر لوں گی کہ اس کے پاس نہ بیٹھو اسے دورے پڑتے ہیں میں یہ دکھ برداشت کر لوں گی یا رسول اللہ بس آپ میری آخرت کی زمانت دے دیں آپ میری آخرت کی زمانت دے دیں رسول اللہ نے فرمایا ہوش میں تو بات کر رہی ہے ابھی دورہ تو نہیں پڑھا ہوا دورے بیماری کے حالت میں تو نہیں اس کے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بیماری برداشت کروں کہ آپ میری آخرت کی زمانت دے دیں جنت کی زمانت دے دیں رسول خدا ہاتھ اٹھانے لگے تھے تو اس نے کہا اچھا زودھ ٹھہر جائیے اس نے کہا کیا ہے اب کیا ہے کہا ایک اور بات میرا بازو پکڑ کے مجھے جنت میں لکے جائیں گے میرا بازو پکڑ کے مجھے جنت میں لکے جائیں گے تو رسول خدا نے فرمایا ہاں میں ترہ بازو پکڑ کے جنت میں لکے جاؤں گا تو رسولِ خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے پروردگارِ دوالم اس عورت کی جنت کا زامل خود تیرا حبیب ہے اب میرا اپنے مجمع سے سوال ہے کہ آپ صفحہ و مروہ کی صحیح کریں توافِ کعبہ کریں حجیرِ اسمت کے چومتے چاٹتے ہوئے بوسے لے لیں سب کچھ کریں زکاةِ خراتے دیں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو اللہ اسمت تختِ بنیازی پر بیٹھا ہے قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی پر جس دعا کے پیچھے نبی آمین کہہ دے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا تو جس کی جنت کا زامل خود آمینہ کا لال ہو وہ اشرہ مبشرہ میں ہی ٹھیرا نا اس سے کم تو نہ راپنے کیونکہ اس کی زمانت کا خود رسولِ خدا دے رہے ہیں تو اب اس کی اور جنت کے درمین کوئی پردہ ہائے نہیں وہ سیدھی جنتی ہو چکی وہ بڑی خوش رخصت ہوئی حضور کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑی انایت فرمائی مہربانی فرمائی مجھ پر اب سننا وہ گئی میرا اندازہ ہے کیا سے اتنا ہی دور گئی ہوگی جتنا آپ کا مسجد کا دروازہ آئی اب جب دور گئی اب دور جا کر وہ وہاں سے واپس پلٹی میں اس ممبر کو ممبرِ رسول کی شبی سمجھتی ہوئے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر وہ عورت اس مقام پر نہ پلٹتی تو کم از کم مجھے نہ پتا لگتا کہ مانگنا چاہیے تو کیسے مانگنا چاہیے کم از کم مجھے فلسفہ دعا سمجھ میں نہ آتا کہ مانگنا ہے اس کی بارکاستے تو کیسے مانگنا چاہیے وہ عورت پلٹی اس کے پلٹنے نے مجھے مانگنے کا صلیقہ سکھا دیا آئی میرے نبی کے پاس آکھ ارس کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے شفا نہیں چاہیے الحمدللہ میں جنتی ہو گئی ہوں آپ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے مجھے مرکی سے شفا نہیں چاہیے پر حضور آپ اس بات کی گواہی دے کہ میں مومنہ ہوں انہیں کہا تو مومنہ ہے تب ہی تو جنت میں جائے گی اور تیرا بازو پکڑ کے لے کے جاؤں گا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تو میری مومنہ ہے تو میری عاشق ہے عاشق رسول ہے میری امتی ہے اور اسلام میں داخل ہے مومنہ ہوں تو کیا حیاء شرم عورت کا زیور نہیں ہے انہیں کہا بالکل حیاء شرم یہ عورت کا زیور ہے اور عورت کو چاہیے کہ اپنی زیمت کی حفاظت کرے اپنی زیمت کی حفاظت کرے تو یہ عورت کا زیور ہے اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ تصدیق کرتے کہ میں مومنہ ہوں اور آپ کے دین میں داخل ہوں اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حیاء اور پردہ عورت کا گینہ زیور ہے اسے اپنی زیرت کی حفاظت کرنی چاہیے تو پھر حضور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ دعا کریں اللہ میرا سطر دین کا رستے پہ ڈھاپ دیں آپ نے میرے جملے کو محسوس نہیں کیا وہ عورت اب دنیا کی طرف سے نہیں آئی وہ دین کی طرف سے آئی وہ عورت بولیے دنیا کی طرف سے نہیں آئی دریکٹ سوال ہی کیا اس نے کہ مجھے دنیا چاہیے نہیں اس نے کہا مجھے دین چاہیے میں دین کے رستے پہ سوال کرتی ہوں کیونکہ عورت کا پردہ یہ دین کا حصہ ہے یہ بولیے شریعت کا حصہ ہے دین محمد کا حصہ ہے یہ چیز تو میں اس پر سوال کرتی ہوں آپ نے اس عورت کو دیکھا اس نے دریکٹ دنیا کا سوال نہیں کیا بلکہ وہ اوپر سے آئی وہ بائی پاس جسے کرتے ہیں وہ اوپر سے ہے اس نے دین کے رستے پہ سوال کیا کہ حضور دین کے رستے پر دعا کیجئے میرا سطر ڈھام جائے اس کا سطر اس وقت ڈھام پا جانا تھا اگر اسے مرگی سے شفاہ مل جاتا اس کا سطر اس وقت ڈھام پا جانا تھا حضور تو آئی اسی لیے ہے کہ شریعت کو نافذ کرے بولیے نا حضور آئی اسی لیے ہے کہ دین کو نافذ کرے شریعت کو نافذ کرے خدا کے اکمات کو نافذ کرے تو جب اس نے یہ سوال کیا تو بطور حادی حضور کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا سمان مہیا کرے تو خدا پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارہ اس عورت کا سطح ڈھاپ دے نتیجہ کیا ہوا دنیا میں شفاہ بھی مل گئی آخرت میں جنت بھی مل گئی دنیا میں شفاہ بھی مل گئی دنیا میں شفاہ بھی مل گئی دنیا میں شفاہ بھی مل گئی ازمائش کو سمجھا آپ نے اس نے ازمائش پر صبر کیا کہ یا رسول اللہ میں مرگی کو پرداشت کروں گی آپ میری جنت کے زامن من جائے پھر جب اس نے بیماری کو چھوڑا اور دین کو تردید دی اور آخرت کو تردید دی تو پھر خداوں سے محروب تمنا کیسے رکھیں گے پھر وبشری سابرین میں کچھ پھل تو ملنا تھا پھر سابروں کو پھل تو ملے گا بولیے ان کو خوشخبری تو ملے گی اور خوشخبری کیا تھی کہ اسے دنیا میں شفا بھی مل گئی اور آخرت میں جنت بھی مل گئی وہ مثل مشہور ہے نا کہ اگر آپ نے گھر میں روشنان رکھنا ہے تو یہ نیت کر لو کہ آزان کی آواز آئے گی روشنی آواز تو خود آ جائے گی تو اسی طرح سے جب آپ دین کے رستے کے اوپر کچھ ازمائش کو قبول کرتے ہیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں دگنا کر کے تمہیں واپس لوٹاتا ہے دوسرا ہر ایرے غیرے کے سامنے دکھ کو نہیں کھولتے ہیں تمہیں جو ہے آپ کی جب اپنا ملے تو اسی کی آگے دکھ کھولتے ہیں ایتن میرا کنگی ہووے تے میں ظلف مابوب دیواما پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آما جے سونا میرے دکھ وچرازی تے میں سکھنو چلے پاوا غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے رو رو ہار سناما وما علینا اللہ البلاغ جبا شکر تے میں سونا جائے سونا جائے سونا جائے دواما جائے دواما جائے دواما